حضرت دوستو نفستہ دعاستہ سریعہ کالائن ویلکم ٹو ٹیس بک ڈاٹ کام تو گائز بچ چکے ہیں صبح کے ساڑھے دس اور ساڑھے دس بجے ہم لوگ یہاں پر سکھتے ہیں اپنے اگزامز میں کیسے جی ایک میں زیادہ سے زیادہ انک لائے جائیں تو ہمارے ساتھ اتنے سارے بچوں نے اپنی منجلوں کو تیع کیا اب آپ کی باری ہے اپنے حوصلوں کی اڑان پر بیٹھ کر اپنے سپنوں کو پورا کرنے کا تو مند میں اگر حوصلہ ہے بلند تو آپ کا جو سیلیکشن ہے اس میں آپ دو قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو گائز ہمارے ساتھ یہ جو فری کی کلاسز ہوتی ہیں جس کو آپ ماسٹر کلاس بولتے ہو روز صبح سالہ دس بجے اور سالہ سات بجے اور دو بچ کے بیس منٹ پر یہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر ہم آپ کو پرائیس دیتے ہیں انعام دیتے ہیں تو دو بچ کے بیس منٹ پر ہوتی ہے ریلوے سپیسل ہماری یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں تو دیکھئے اتنے سارے بچوں کو ابھی ہم نے پچھلے ویک انعام دیا ہے اور کل سے ایک اور ہمارے انعام کی سیریز کی شروعات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو گائز سس سی کے جو فارم آنے والے ہیں ہماری سی ایچ ایسل کا فارم آنے والا ہے ایک جنوری کو سی جیل کا آ چکا ہے اور تیز تاریخ کو انتیم ڈیٹا ہے تیز تاریخ جو ہے وہ انتیم ڈیٹا سی جیل کے فارم کی اور آپ نے اگر پرپریشن نہیں شروع کی ہے تو گائز جوائن کر لیجئے بیچ یہ آپ کو جو ہمارا بیچ ہے اس میں آپ کو لائف کلاسز تو پڑھائی جائیں گی لائف کلاسز کے ساتھ آپ کو پریکٹس کسچن ملیں گے کیا ملیں گے پریکٹس کسچن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے پریکٹس کسچن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ٹیسٹ ملے گا پیڈی اپ نوٹ مذہب پورا کمبائنڈ ایک پیکج ہے جو آپ کے سیلیکشن میں آپ کو ایک قدب آگے لے کر کے جاتا ہے گائز اس کو انڈرول کرنے کے لیے آپ کوپن کورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں پنکج میرا نام ہے اور سی چوبے کا سی استعمال کریے آپ کو یہاں پر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا میکسیمم گائز پنکج سی اس میں انڈرول کرنے کے لیے چاہے آپ ایمٹی ایس کی تیاری کر رہے ہو چاہے آپ سی ایجیل سی ایچ ایسل کی تیاری کر رہے ہو سی جیل کی تیاری کر رہے ہو ان سبھی کے لیے آپ کے یہ کوپن کورٹ اپلیکیبل ہو جائے گا اور یہ بیچ دیا دکھے گا ایسے سی لائیب کوچنگ بیچ نمبر تھری ایک یر کی ویلیڈیٹی ایک سال کا پورا ویلیڈیٹی ہے اس کا ٹھیک ہے نا چلیے تو گائز یہاں پہ آج ہم بات کرتے ہیں ٹیس بک پاس کی بھی کر لیتے ہیں ٹیس بک پاس سے کیسا پاس ہے جہاں پر اتنے سارے موک ٹیسٹ آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے موک ٹیسٹ سارے مطلب سارے اگزام کے موک ٹیسٹ اوپن جاتے ہیں جب آپ یہ ٹیس بک پاس پرچیز کرتے ہیں بہت ہی نومنیل قیمت کا ہے صرف جو ہے تین سو نینیانوے روپے کا ہے اور اگر آپ یہ پیک پاس کورڈ کا استعمال کرتے ہیں پیک اور اس کے ایسے پاس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے کتنے کا آپ کا تین سو چالیس روپے کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیک پاس استعمال کریے گا اور ان تمہیں میں بتاؤں گا کہ اس کا لنک کہاں پر ہے چلیے تو اس کا لنک آپ کے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ڈسکرپسن میں جلدی سے یہاں پہ ساٹھ لوگ ہو جاتے ہیں پہلا کوششن شروع کرنے سے پہلے سکسٹی پلس لوگوں کا آگااج ہونا چاہیے ساٹھ لوگوں کا آگااج ہو جائے مجھا آ جائے گا ایک بار سب بھی لوگ ساٹھ پلس جلدی سے ساٹھ پلس کی جنتہ رک جاؤ بھائی رک جاؤ مجھا آئے گا ڈیڑھ سو کوششن لگوا دیں گے عدیتی بولی سر سترہ فروری کو ہمارا ایفکیٹ کے اگزام ہے پورا یہیں سے کوششن آنے والے ہیں سر بٹ ٹوٹر پر 9.4 ملین ٹوٹ ہو گئے ہیں آنیل بول لائے آج بھی کرتے رہو جب موقع ملے ٹوٹ کو ری ٹوٹ کرتے رہو چلی سب سے پہلا کوششن ہے ان میں سے کس ویکتی نے مول ادھکاروں کو ہمارے لئے ایک پرتیگیا اور سب بھی ویسو کے ساتھ کیا گیا سمجھوتا کہا جاتا ہے مطلب ہمارا جو پھنڈامینٹل لائٹ ہے اپلیج تو آور پیوپل ہمارے پنڈید نہرو جی ہے بھیم راو میٹکر ہے ڈاکٹر راجیند پرساد ہے یا ڈاکٹر رادہ کرشنن ہے سب سے پہلا جواب آتے ہی آگے بڑھ جائیں گے یہاں پہ جنتہ بولی گیا ہمارے ڈاکٹر ایس رادہ کرشنن کسی نے جواب صحیح نہیں دیا ہے تو گائز ہمارے دیش کے پارٹ نمبر تھری پارٹ نمبر تھری میں آرٹیکل دیکھیں گے آرٹیکل نمبر 32 12 سے لے کر کے ہمارے 32 تک میں پارٹ نمبر تھری میں چودہ سے لے کر کے 32 تک میں فنڈامنٹر لائٹ کو بتائے گیا ہے لیکن اوبرال جو پارٹ تھری ہے وہ 12 سے لے کر کے 35 تک میں اس میں 12 سے 32 تک میں 6 فنڈامنٹر لائٹ بتائے گیا ہے یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک پرتیگیا ہے سمپورد بسو کو لے کر کے امجت علی خان جو کی ایک ہمارے کیا ہیں ساسطری سنگیت کار ہیں وہ کیا بجاتے ہیں ستار سروت تبلہ یا سنتور امجت علی خان کی بات کر رہے ہیں یہ کیا بجاتے ہیں جلدی سے سب لوگوں کو یہاں پہ جواب دینا ہے تو یہاں پہ جنتہ بولے گی سر امجت علی خان صاحب تو گائز اگر ہم لوگ روی سنکر جی کی بات کریں گے روی سنکر ہمارے یہاں کے سرسیشت ستار وادک ہے اگر ہم لوگ بات کریں گے سروت کی تو پنڈت سرما جی پنڈت سرما یہاں پہ سروت بجاتے ہیں تبلہ جاکر حسین صاحب بجاتے ہیں جاکر حسین صاحب تبلہ بجاتے ہیں یہاں پہ سنتور امجت علی خان صاحب بجاتے ہیں سنتور آگے چلتے ہیں اگلا کوششن وارانسی کے سانستری ہندوستانی گائک کا نام جنہیں سارنگی وادک کے روپ میں ہم لوگ جانتے ہیں سر دیسوری دیوی ہیں گرجہ دیوی ہیں گنگو بھائی ہیں یا سبرا گونہ ہیں یہاں پہ کوششن کیا ہے سانستری سنگیت وادک ہیں جو سارنگی وادن کرتے ہیں جلدی بتائی یہ کیا ہونا چاہیے سارنگی گیس کرو گلت آتا گلتی بتاؤ یاد دیتے ہیں یہ کوششن آنے والے ہیں یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے سدھے سوری دیوی یہاں پہ جتے ہیں سدھے سوری دیوی بولیں ان کا جواب بلکل صحیح ہے ہمارے ہاں سے پنڈت ہری پرساد چورسیا ہری پرساد چورسیا یہ کیا بجاتے ہیں یہ ہمارے بجاتے ہیں بانسوری فلیوڈ بجاتے ہیں بانسوری اور ہم سے اگر پوچھا جائے گا بسم اللہ خان بسم اللہ خان جو ہیں یہ سہنائی بجاتے ہیں بسم اللہ خان کیا بجاتے ہیں سہنائی بجاتے ہیں تو یہ سب وادکوں کے نام یاد رکھے گا یہ پرکھیات وادم ہیں بہت زیادہ پرکھیات ہیں ان کے نام یاد ہیں ہمارے پہ انڈین ملٹری قدمی ہمارا دہرہ دون میں دیکھنے ملے گا صحیح جواب ہے نیشنل ڈیفرنس اکیڈمی کی بات کریں گے کلکتہ میں مہاکالی پارٹھ کرنے کے سنستھاپک کون ہے مہارانی تپسونی ہے بھاگری نویدیتا ہے میڈم واسواکی ہے یا سروزنی نائیڈو ہے کلکتہ میں مہاکالی پارٹھ کے سنستھاپک کون ہے پارٹھ سالہ کے پارٹھ سالہ کے تو یہاں پر پھر سے جواب آنا شروع گیا ہے کسا صحیح جواب ہونا چاہیے مہارانی تپسونی جتنے لوگ بولنا ہے بلکل صحیح جواب ہے اگلا کوشن ہے بھارت میں کیندر سازیت راجوں میں کون سا سب سے چھوٹا ہے ہمارا چندگڑ ہے دادانگرہ ہوئے لیے لکش دیپ ہے سب سے چھوٹا بتائیے کیا ہونا چاہیے یہاں پہ جنتب بول لیے سر اگر آپ سب سے چھوٹے کی بات کریں گے ان سب ہی میں جو ہمارے کیندر سازیت راج ہے لکش دیپ is right answer لکش دیپ یہاں پہ سب سے چھوٹا ہے اور سب سے بڑا انڈمان ہے نیکو بار ہے تو بھائی یہاں پہ 36 جو ہمارے آئی لینڈ ہے جہاں پر حیبٹیڈ ہیں لوگ رکھ جائے سکتے ہیں کونتری یہاں کی ہماری کیپٹل ہے کونتری یہاں کی کیپٹل ہے یہ پروال کی بھتی سے بنا ہوا آئی لینڈ ہے پروال مطلب ریف کا ہے دنیا کی سب سے بڑی بیریئر ریف کون ہے دیکھو ریف کا نام لیا اور ہمارے سامنے آ گیا دنیا کی سب سے بڑی بیریئر ریف east australia coast پہ western پر ہے north australia پہ یا south australia ہے تو ہمارے یہاں پر یہ australia کا map ہے جیسے چائے کا کپ ہوتا ہے اس طریقے سے ہے اور یہاں پر ہم کو ایک ریف ایک پروال کی بھتی دکھائی دیتی ہے جس کو یہ کون سا حصہ پڑے گا تو بیٹا یہ eastern coast پڑے گا ہمارے پوروی australia میں دیکھنے ملے گا ٹھیک ہے queensland آگے چلتے ہیں پرچین ساسن کالوں میں فرانسیسی سمراج جو ہے وہ کنتنے سمپردائیوں میں بٹا ہوا تھا انسینٹرگیمز فرانسیسی سوسائٹیز ڈیوائیڈڈ این ہاں مینی پارٹس بھائی یہ تو ہمارے رہتا ہے word history کا question ہو گیا یہ word history آپ کی ایکزام میں نہیں important ہے لیکن آگے تو اس کو برائی لیتے ہیں ہم لوگ یہاں بھی جانتا بولی ہے صحیح جواب ہونا چاہیے جتنے لوگ بولنا ہے سر ہونا چاہیے یہاں پر تین بچوں کا جواب یہاں پر ایک دم صحیح ہے تین is right answer ہمارے یہاں پر جو ہے وہ صحیح پریوار نمد پادری پریوار اور دوتی پادری تو پرائیمنی سیکنڈر تھرڈر میں یہ بٹا ہوا تھا 12 سرکار دوارہ راج پونر پورن گٹھن ادھنیم کا پارت کیا گیا راج پونر گٹھن ادھنیم کا وایا تھا 69 میں 62 میں 1967 یا 56 میں کیا ہونا چاہیے تو ان راج پونر گٹھن ادھنیم کی بات سر کر رہے ہیں تو سبی لوگ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیس میں راجیوں کا جو بٹوارہ ہے وہ بھاسا کی آدھار پر کیا گیا اور ہمارے آپ پر 1956 میں پہلا راج بنا بھاسا کی آدھار پر آندھرہ پردیس آندھرہ پردیس is right answer 1956 میں بیٹا اس کے اوپر ہم لوگ ٹک کر دیتے ہیں اگلا کوششن ٹھوکتے ہیں اگلا کوششن کونسا ہے ہمارے راجہ رام موہن رائے کس کے سنستھاپک کے آر اکے برمہوں کے رادہ رادہ کرشن میسن کے پر آندھرہ سماج کے ہم سبھی کو پتا ہے کہ راجہ رام موہن رائے کو ہم لوگ آدھونیک بھارت کے ہندو جاگران کال کے ہم لوگ جنک کے روپ میں جانتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر 1815 میں انہوں نے آتمی سماج کی ستھاپنا کی آتمی سماج کی ستھاپنا کے بعد 1828 نے اس کا نام بدل کر کے پرمہ سماج کر دیا گیا یہ ہمارے جو ہندو سماج میں جو کوریتیاں بیابت تھی اس کے لیے بنائے گیا تھا یہ صحیح جواب ہے رام کرشن میسن ہنس یہ ہمارے ویویکا نان جی نے اس کی شروعات کی تھی ہے نا 1897 میں اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے آرے سماج کی 1875 میں ہمارے دیانان سرسوٹی جی نے ویدو کی اور لوٹو کا نعرہ دیا تھا پراتنہ سماج آتمارام پانڈو رنگا جی نے آتمارام پانڈو رنگا جی نے اس کی شروعات کی تھی یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے آگے چل تیغلا کوششن ہے ان میں سے بٹس ادنیم کے مادیم سے وائس رائے کا ادھیا دیس جاری کرنے کا ادھکار دیا گیا وائس رائے جو ہے وہ ادھیا دیس جاری کرے گا یہ ادھکار 1958 میں 73 کا ریگولیٹنگ ایکٹ ہے ہمارا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 ہے 1868 کا انڈین کاؤنسل ایکٹ ہے ہمارے دیس کا جو پہلا وائس رائے تھا فرسٹ وائس رائے جو 1857 کی کرانتی کے سمیں گورنر جنرل تھا اس کا نان تھا لارڈ کینن یہ ہمارے یہاں پر ان کو ادھیا دیس جاری کرنے کا ادھکار ملا 1861 سے اور یہیں پر ان کا پہلا دیس تھا کون سا تو انہوں نے جو راجیا پہرل نیتی ہے اس کو ختم کیا تھا ڈاکٹر آئین آف لیپس کو انہوں نے ختم کیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے اگلا کوشن کون سا ہے علاہ دروازہ علاود دین کھل جی علاہ ورن لگا ہوا ہے علاود دین کھل جی نے بنوایا ہے کہاں پر ہے ڈلی آگرہ جائپور یا ان میں سے کوئی نہیں علاہ دین کھل جی نے جتی بھی چیزیں بنوائی ہے اس کے نام کے آگے علاہ لگاؤ گا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جب واپس گھوموں گا تو ہم لوگ دو سو کے اوپر ہوں گے اور ابھی بیٹا کہاں بھی جو ہے سرپرائز مجھے ملنا ہے اکیانوے بچے 91 بچے یہ ہمارے حصے کا سچ ہے جو بچوں کا سپورٹ ہے نا وہ یہ ہو گیا گھٹ کر کے اس طریقے سے ڈکلائن کریں ٹھیک ہے بھائی یہ آپ جنت دلی دلی ہو چاہے آگرہ کہیں نہیں ملے گا ایسا گھاگرہ تو دلی میں ہم کو دیکھنے ملے گا ڈلی is right answer کتاب الہند کتاب کی رشنہ کس نے کی تھی المسودی نے البرونی نے سلمین نے یا ہمارا پھردوسی نے کتاب الہند کئی بار یہ پرسند پوچھا گیا ہے کہ کتاب الہند یا جو ہمارے بول سکتے ہیں کہ گجنوی کے ساتھ جو آئے تھے وہ کون تھے تو گجنوی کے ساتھ جو ہمارے آئے تھے ان کا نام تھا البرونی البرونی بول لیں ان کا جواب بلکل صحیح ہے اگلا کوششن ہے ان میں سے بھارت کا سب سے بڑا گول گمبچ کہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بیہار میں کرناٹک میں مہراشت میں یا مدی پردیس میں ہمارے یہاں پر گول گمبچ کہاں پہ تو گائز ہم اگر دیکھیں گے تو ہمارے یہاں پر آدل ساہی کینگڈم نے آدل ساہی کینگڈم میں اس کا دھرمار کر آیا تھا اور یہ اس کو بنانے والے جو چیف آرکیٹیک تھے وہ تھے ڈابول کے یاکوت ڈابول کے یاکوت نے اس کا دھرمار کر آیا یہ ہم کو بیجاپور میں کرناٹک میں دیکھنے میں کہاں پر بیجاپور میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے چلی آگے چل تیکھلا کوششن کون سا ہے بھارت میں سب سے لمبی سیما کون سیما کرتا سیاست آجا کرتا ہے بانگلہ دیش چائنا میان مار پاکستان تو ہم نے آپ کو کئی بات سوٹ ٹرک بتائی ہے بچپن میں ایم بی اے بچپن میں ایم بی اے سے یہ سوٹ ٹرکس یہاں پر ڈبل اپ ہوتی ہے بانگلہ دیش جتنے نو بولنے ہیں بانگلہ دیش ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ سیما کو سیر کرتا ہے لگ بک چار ہزار سے زیادہ سیما کو سیر کرنے والا دیش ہے بانگلہ دیش چائنا کو دیکھیں گے تو تین ہزار پھر میان مار دیکھیں گے تو سولہ سوار پاکستان 32 بانگلہ دیش آنس اگلا کا کوششن کیا ہے مدھے پردیش کے کس ستھان کو راجہ دے دل کرتوویری ارجون کی رازدھانی تھی مہیسور ہے چندیری ہے خجرہ ہو یا ڈیٹ ورزہ کٹانگی ہے تو گائز یہاں پر راجہ کرتووری ارجون کی رازدھانی کون سی تھی بھائی یہ کوششن تو میں لگتا ہے کہ اگر اگزام میں آگیا تو تو اٹھوڑ جائیں گے ہمارے تو یہاں پر صحیح جواب ہونا چاہیے جتنے بولنے ہیں کہ سر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں پر مہیسور کے اس کو مدھے پردیش کا کیا بولتے ہیں مدھے پردیش کا کاسی ایم پی کا کاسی کس کو بولی آتا ہے یہ پرس نمارے اگزام میں پوچھا گیا تھا یہاں پر مہیسور جتنے بولنا ہے جواب ان کا صحیح ہے مہیسور is right answer راستی ایرو سپیس وکاس پردیقرار جس کو نادا بولتے ہیں نادا کا فرم ہے نیشنل ایرو سپیس ڈبلپنٹ ایتھارٹی اس کا آفیس کہاں پر ہیڈکوارٹر ڈبلپنٹ ایٹھا پر کوریا میں ساؤتھ کوریا انڈونیسیا USA کیا ہونا چاہیے یہاں پر صحیح اتتر جلدی سے بیٹھا ہم لوگ کتنا چلیے دھیرے دھیرے بڑھ رہے 150 پلس سبھی کو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پنکر سر ساڑھے دس بجے سے ایک سال سے کلاسز ریگولر لے رہے لیکن اگر آپ چھٹی مار لیتے ہیں تو یہ کئی سے کام چلے گا ہے بھائی یہاں پر جتنے بول ہے سر یہ ہمارے نورتھ کوریا میں پیونگ یونگ میں دیکھنے کو ملے گا جتنے ہوں یہاں پہ نورتھ کوریا بول لے ہیں ان سبھی بچوں کو انک بھی ملے گا اور ان سبھی بچوں کو ہماری طرف سے صبح کامنا بھی ملے گی جتنے ہوں یہاں پر نورتھ کوریا بول لے ہیں نورتھ کوریا والے ایک دم صحیح جواب دے رہے مسکراب بھی رہے اگلا کوشن میں آتے ہیں اب انہیں تک کمل حسن کی پارٹی کا نام کیا تھا انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی کمل حسن نے اس پارٹی کا نام آپ کو یہاں پہ بتانا ہے چلی تو یہاں پہ صحیح جواب ہے ہمارے یہاں پر جو کمل حسن کی پارٹی ہے جتنے لوگ بول لے ہیں سر ہونا چاہیے مکلم ندائی مائیم یہ ان کی پارٹی تھا ایم این ایم یہ ان کی پارٹی ہے کئی بہت بڑھیاں یہ نیتا ہے لیکن بھائی نیتا جب ہمارے ابھی نیتا نیتا بن جاتے ہیں تو بڑا مسکل ہو جاتا ہے ڈلی کا جو جنتر منتر ہے یہ کس لیے فیمس ہے پبلک میٹنگ گھنگر شٹائک انسینٹ اسکیپٹرز یا خھاگولی ابزرویٹری جنتر منتر بیٹا کیوں فیمس ہے تو گائز اگر انہوں نے دلی کے جنتر منتر کی بات کرے تو یہ ہمارا ایتیحاسک روپ سے جس لیے فیمس ہے یہ ہماری کونسی ہے یہ ہماری ہے ایسٹرنامیکل ابزرویٹری مطلب یہاں پر سوری کے کرنوں کے ساتھ آپ سمیہ کا پتہ لگا سکتے ہیں تو خھاگولی بیت سالہ ہے جتنے بولنے ان کا جواب بلکل سہی ہے گائز سترہ سو چوبیس سے لے کر کے سترہ سو پیتیس کے بیچ میں ہمارے ہندوستان میں جو ہے وہ جنتر منتر کا نرمال کر آیا گیا جن کی سنکھیا ہے پانچ پانچ جنتر منتر ہے دلی میں جائپور میں مطورا میں بنارس میں اجائن میں یہ پانچ جگہوں پر آپ کو دیکھنے ملے گی ٹھیک ہے تو یہ سوائی جیسنگ سیکنڈ اس کو بنوایا کس نے تھا تو سوائی جیسنگ سیکنڈ نے اس کا نرمال کر آیا ہے یاد رکھیں کہ ایک ایک چیز بہت important ہے ہمارے exam point of view سے آگے چلتے اگلا question یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو اگلا question کیا ہے یہاں پہ بندھے اور ستپورا کے بیچ میں کون سی ندی بیتی ہے یہ بندھی ہے ندی یہ بندھیاچل کا پروت ہے یہ ستپورا کا پروت ہے اور یہاں پر ایک ندی بہرہی ہے کرا نام کا ہے نرمدہ ہے کین ہے تاپی ہے یا سو ندی ہے تھوکو جلدی سے آج ڈیرھ سو question کرانے کا من ہے ڈیرھ سو question کرائیں گے لیکن تم لوگوں کو اس لیے نہیں کرانے کا من ہے کسی نے آج جائہند نہیں لکھا ابھی تک جو ہے پندرہ منٹ کے کلاس ہو گئی ہے جائہند کسی کے موز سے نکلا ہی نہیں ہے تو ہم نہیں بولیں گے تو نہیں لکھیں گے یہاں پہ بیٹا نرمدہ ندی ہے یہ کون سیندی نرمدہ امر کنٹک کی پہاڑیوں سے ستپورا سے نکل لی ہے تیرہ سو دس کلومیٹر بہتی ہے اس کے کنارے بہت بار بچا چکے ہیں کون کون سے ڈیم ہے ہمارے جو ہے اسٹیچو آف یونٹی ہے ہے نا 182 میٹر کی اگلا question کیا ہے ان میں سے کون سے پیس تک مغل ساہی گھرانے کی ایک مہیلہ دوارہ لکھی گئی ہے مہیلہ نے اس کتاب کو لکھا ہوا ہے اکبر نامہ بابر نامہ ہمائیو نامہ یا باسہ نامہ مطلب یہ ہمارے جو ہے مغل مغل ساسی کا جو تھی مغل ساسن کے ایک ساہی پریوار کے مہیلہ کے دوارہ لکھا گیا ہے یہاں پہ جنتہ بولی ہے کس صحیح جواب ہونا چاہیے جتنے لوگ بولنے ہیں سر ہماری جو ہمائیو کی جو مطلب بہن تھی کالڈ بہن تھی ان کو ہم لوگ گل بدن بیگم بولتے انہوں نے ہمائیو نامہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہمائیو نامہ is right answer اٹھکامہ کا مرسطل یہ کہاں پہ ایسیا یوروپ آفریقہ یا ساؤتھ امریکہ اٹھکامہ کا مرسطل آپ کو کہاں پہ دیکھنے میں لگا بہت بڑیا جلدی ہی جواب دینا یا ڈیڑھ سو کوششن کیسے ہو پائیں گے اتنی دھی میں دھی میں تھوڑی نہ ہو پائیں گے یہاں ہمارا دیکھنے کو لگا چلی میں چلی میں اٹھکامہ کا مرسطل ہے جو کہ ہمارے کہاں پر ساؤتھ امریکہ کنٹری ہے اگلا کوششن ہے تمیل ساہت میں سریشت پستک سلپادکارم اور مڑی مکائلہی یہ کس سے سمبندیت ہیں جینیزم سے بودھیزم سے ہندوزم سے یا کرسچینیٹی سے تمیل کی ساہت کی سب سے بیشت کتاب ہے سلپادکارم میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے تولکا پیم جو اس کی ہماری ہسٹری اس سے سمبندیت ہے تمیل کی ہسٹری سے تولکا پیم یہ ہمارے بہت دھرم سے سمبندیت کتاب ہے اگلا کوششن ہے بودھیزم جتنے لوگوں بولنے ہیں ان کا جواب صحیح ہے انڈمان نیکو بار فیلنگ دا بلینکس کو ڈیڑھ سو میٹر کلومیٹر جو جائے وہ الگ کرتا ہے یہ بیٹا انڈمان ہے اور یہ بیٹا نیکو بار ہے ہےنا کئی سارے دیپو سے 500 سے بھی زیادہ دیپ یہاں پر دیکھنے ملیں گے بیٹا یہاں پر ایک وارٹر اسٹریپ ہے اس کا نام بتائیے کیا ہے یہاں پہ جنتا نے جواب دینا شروع کر دیا ہے کہ صحیح جواب ہونا چاہیے کیا صحیح جواب ہونا چاہیے بلکل جتنے لوگ یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے بول لیا ہے 10 ڈگری چینل ان کو نمبر ملنے والا 10 ڈگری چینل ہے یہ انڈمان نیٹل انڈمان اور ہمارا جو گریٹر انڈمان ہے اس کو الگ کرتا ہے یہاں پر اس کو بولتے دیکن پیسج یہ انڈمان انڈمان سے لگ کرتا ہے انڈمان کو نیکو بار سے لگ کرتا ہے 10 ڈگری چینل جتنے لوگ بول لیا ہے ان کا جواب صحیح ہے سبھی یہ کوششن پوچھا گیا ہے انڈمان نیکو بار کے بعد اگلا کوششن ہے ان میں سے راشت کوٹ سمراج کی نیو کس نے رکھی راشت کوٹ سمراج کے فاؤنڈر کون تھے دھرو تھے دانٹی درگ تھے اموگ ورسا تھے یا کرشنا پرثم تھے راشت کوٹ راجہ جنہوں نے اجنتا اور ایلورا گفاؤں کیوں بنوانا شروع کرائے تھا ایلورا گفاؤں کا نرمال انہوں نے ہی کروایا ہوا ہے ہمارے کہاں پر اورنگ آباد بیٹا یہ بیہار والا نہیں ہے مہاراشت والا اورنگ آباد ہے یہ تھے ہمارے کون دانٹی درگ نے اس کی سروعات کی اور اس کے جو سب سے فیمس راجہ ہوئے کشنا پتھم ہوئے جنہوں نے ایلورا میں سولہ نمبر گفاؤں میں کیلاز ٹیمپل بنایا ہوا ہے جتے لوگ سوبے کرنٹ افیسواری کلاس میں آتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ماؤنٹ کیل منجاروں کہاں پر ہے آئیلینڈ میں ہے آسٹیا میں ہے ایکوادور میں ہے تنجانیا میں ہے یہ پورے آفریقہ کا سب سے اونچا پروت ہے پورے آفریقہ کا سب سے اونچا پروت ہے ٹھوکیے کیا ہونا چاہیے جنتا بولیے صحیح جواب ہونا چاہیے بہت بڑی ہے جتے لوگ جہہن دکھنا ہے ساندار ہے یہاں پہ جنتا بولیے صرف تنجانیا میں آپ نے بتایا تھا سوبے ہی سوبے میں کلی منجاروں تنجانیا میں ہیں ساندار طریقے سے لوگ جنتا کھیل لئیے اگلا کوشن کیا ہے بھارت کے پہلے انگریجی سماچار پتر کے سنسطح پا کونس تھے جے کے ہکی تھے اینی بیسن تھے امہاتمہ گاندی اربندو گھوز بیٹا ڈیڑھ سو کوشن کرنے آج ڈیڑھ سو کوشن کرنے ایک بار سبھی لوگ دو سو پلس دو سو بیس ہو جانا ہے اس کوشن ہوتے ہوتے دو سو بیس ہو جانا ہے بھارت کا پہلا سماچار پتر جے کے ہکی ساہب نے سترہ سو اسی کے دوران سمپادیت کیا تھا یہاں پر نیو انڈیا اگر پوچھے گا نیو انڈیا جو ہے اینی بیسن ہمارے جو مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے انڈیا اوپینین ساتھی ساتھ سوراج ہند سوراج نیوز پیپر ہریجن پترکہ ہریجن پترکہ ینگ انڈیا یہ سب ہمارے کس کے تھے گاندی جی کے تھے اگلا کوشن ٹھوکتے ہیں مائی کلف میرا سنگھرز کتاب کس نے لکھی ہے آپ کے سامنے ہے اتنے سارے نام جرہ چن لیجے کیا ہونا چاہیے جنتہ بولی ہے کہ سر اگر آپ مائی کلف میرا سنگھرز کی بات کریں گے یہ کتاب لکھنے والے تھے ہمارے جرمنی کے ناجی واد کے فاؤنڈر ناجی واد کی شروعات کرنے والے دوتی وشید اسی کی وجہ سے ہوا تھا ہٹلر is right answer ہٹلر بول لے جواب ان کا صحیح ہے اگر آپ کوشنے رویڈ ناٹ ٹیگور نے ویجیان پر اپنے نبندوں کا ایک وشو پریچھائے دیا ہوا ہے کس کو سمرپت کیا انہوں نے پی سی روائے جی کو ستیندر ناٹ بوش جی کو سسیر کمار مسرا جی کو یا ایمین ساہ جی کو ہمارے رویڈ ناٹ ٹیگور نے ایک نبند بنائے ہیں ٹیکنولوجی پر ویجیان پر اس کا نام ہے وشو پریچھائے یہ کس کو انہوں نے سمرپت کیا ہے تو بچے یہاں پر پھر سے جواب دے رہے ہیں سبھی لوگ بول لے ہیں سر ہونا چاہیے یہاں پر ہمارے ستیندر ناٹ بوش جی ستیندر ناٹ بوش جتنے لوگ بول لے ہیں ان سبھی بچوں کو جواب یہاں پر صحیح لگ رہا ہے پی سی روائے جی ان کا جنم ایک جولائی کو ہوا تھا اور یہ ہمارے یہاں پر جو کیمیکل وہ سکتے ہیں کہ کولکتا کیمیکلز اور میڈیکل انڈسٹری ہے اس کے جنک کے روپ میں ان کو ہی ہم لوگ جانتے ہیں ساندار طریقے سے بچے یہاں پر جواب دے رہے ہیں اور سبھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کا دھنیواد ہے بیٹا جلدی سے دو سو بیس کے اوپر لے کر کے چلتے ہیں سبھی لوگ دو سو بیس کے اوپر لے کر کے چلتے ہیں آواز آواز بڑھی آ رہی ہے نا تو یہاں پر دو سو بیس لے کر کے چلتے ہیں ڈیر سو کوششن ابھی تو دسماں پندرہ ماں کوششن بنایا ہوا ہے جلدی سے سبھی لوگ ایک بار ہندی سوراج نامک ایک راج کی ستھاپنا کس نے کی تھی ہندوی سوراج کی ستھاپنا کس نے کی بہدوسا جفر جی نے یہاں پر ہمارے گروہ تیگ بہدور چھترپتی سیوا جی یا راجہ کرشن دیو رائے بلکل نہیں ہاں تو یہاں پر انڈیان اورگینک کمیسٹی کے پھادر بلکل یہاں پر آپ بول سکتے ہیں یہاں پر جنتہ بولے گی سر چھترپتی جو ہمارے سیوا جی مہاراج تھے یہاں پر ہندوی سوراج کی مانگ کر رہے تھے اور یہ ہمارے دیس کے نہیں پورے ورڈ کے سب بہت بڑے یہ ہمارے چھترپتی سیوا جی مہاراج ایک بہت بڑے راجہ تھے تو گائز انہوں نے نو سینہ کی سروات کی نو سینہ کے جنک کے روپ میں بھی ان کو جانتے ہیں ان کے منتری منڈل کونوں اشت پردھان کے نام سے جانتے تھے اشت پردھان اور ساتھیں ساتھ جلدی سے ہم نے کیا مشن رفتار کی بات کر رہے ہیں جلدی سے بیٹا ہم کو ابھی یہاں پر نمبر نہیں دکھ رہا ہے ہنا جانتہ بولے سا سائی جواب انہوں نے چھے ریل ٹرانسپورٹ جتنے لوگ ریل ٹرانسپورٹ بول لے یہ مشن رفتار آپ کو یہاں پہ دیکھنے ملے گی عبیس سی بات ہے مشن رفتار ہمارے ریلوے میں دیکھنے ملے گی جو ہمارے ہندوستان اور سترہ میں یہ یوجنہ کی شروعات کی گئی اگلا کوشن کیا ہے ہمارے یہاں پر پردھان منتری جندھن یوجنہ پردھان منتری جندھن یوجنہ ویتی سما ویشن پر آدھارت یوجنہ کب شروع کی گئی 14 15 28 اگست 2015 تو یہاں پہ اپسن ایک بار دیکھ لیجئے گا ویتی سما ویشن کے تحت یہاں پر یہ یوجنہ کی شروعات کی گئی تھی یوجنہ کی شروعات جنتہ بولی ہے کہ سر ہمارے 2014 میں موڈی جو جب آئے تھے اسی سال یہ یوجنہ کی شروعات کر دیئے تھے یہاں پر جتنے نہ بولنے ہیں صحیح جواب ہونا چاہیے 28 اگست ان کا جواب بلکل صحیح ہے 28 اگست کو یہ شروعات کی گئی تھی 2014 میں ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں یہاں پر پرمارو بم کا پہلا پریچھن بھارت نے کب کیا بھارت نے اپنا پہلا پرمارو بم کا پھوڑا تھا 1981 1969 76 74 ایک ایک question آپ کے لئے بہت مہترپون ہے اتی مہترپون question کی series چل لئی ہے سب ہی لوگ دھیان دیجئے گا تو یہاں پر ہمارے یہاں پر جو بول سکتے ہیں پہلا بم ہے سب ہی کو معلوم ہوگا 1974 میں جس کا نام تھا smiling buddha ہمارے ابھی ایک exam میں بھی پوچھا گیا تھا smiling buddha جو ہے اس کا code name تھا پیٹا اس کی کہانی بڑی ساندار ہے کبھی آپ کو موقع ملے گا تو سناوں گا 1974 میں یہ پرمارو بم کا پرکشن کیا گیا تھا بھارتی راشتی آئے کو سب سے پہلے کس نے مابا تھا نرو جی صاحب نے ایک ایک دیکھ لو question یہی آنے والا ہے جو لوگ جانے کی کوشش کر رہے جان لے یہی question آنے والا ہے William dick boy دادا بھائی نورو جی پی سی مہار بونیس یہاں پر وکی آر وی راؤ جلدی سے کوششن کو دیکھئے گا سبھی لوگ یہاں جنتہ بولیے کہ سر اگر آپ راشتی آئے کی بات کریں گے تو اس کو سب سے پہلے count دادا بھائی نورو جی نے کیا تھا اور اس کے لئے انہوں نے drain process کا استعمال کر کے اس کو مابا تھا بہت بڑی بیٹا ساندار ہو بہت بڑی بڑی اور اس کے بیچ میں یہ ہماری کیا تھی ہے جائد کی فصل جو لوگ یہاں پر agriculture فریبار سے ہوں گے ان کے لئے پرسند میں کچھ دم نہیں ہے تو گائز یہاں پر اگر دیکھیں گے رویق کی فصل ابھی کا مہینہ چل دا ہے مطلب اکٹوبر سے لے کر کے آپ دیکھیں گے اکٹوبر سے لے کر کے مارچ میں گہوں کٹتا ہے اور اس کے بعد سے خریب کی فصل آتی ہے جولائی سے لے کر کے ہماری اکٹوبر تک بیچ کا سمیں دیکھ لیجئے یہاں پہ اپریل سے جون ہے تھوک دیجئے یہاں پر آگے بڑھتے اگرہ کوششن ہے سنسکرت میں رامائر کی کون لکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے آپسن لکھے ہوئے ہیں سنسکرت میں رامائر کی اوپر ٹک کرتے ہیں آگے بڑھتے چلتے ہیں تو گائز سنسکرت میں اگر رامائر کی بات کریں گے تو ہمارے سنسکرت کی رامائر جو ہے یہاں لکھی ہے بالمیکی جی نے وید بیاس نے ہمارے ویدوں کا سنکلن کیا ہوا ہے تلسی جات نے رامچریت مانس لکھی ہوئی ہے اگرہ کوششن ہے بارڈولی کا کسان آندولن کب شروع کیا گیا تھا بارڈولی کا کسان آندولن 28,34,19 یا 43 جلدیس ٹھوکنا ہے کیا ہونا چاہیے جنتا اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو بیٹا لائک بھی ٹھوکتے رہیے ساتھ ساتھ ہے نا لائک بھی ٹھوکتے رہیے جنتا بولے گی سہی جواب ہونا چاہیے 1928 میں کسانوں کے لیے آندولن یہ کیا گیا تھا مہلاو نے ان کو سردار کی اپادی دیتی ان کا نام تھا سردار پٹیل گجرات نے اگرہ کوششن ہے خریف کی فصل ان میں سے کون سی نہیں ہے خریف کی فصل کون سی نہیں ہے بابو لوگوں کو دیکھ لو مکہ چاوال ہے ارہر سویا بین ہے گیہو جو ہے راگی مونگفلی ہے جتنے بھی نئے بچے ہیں جرہاں ٹکے رہیے گا کھیلتے رہیے گا ابھی ہم لوگ دو سو ستر کے اوپر جانے والے ہیں دو سو ستر بچے ایک ساتھ یہاں پر پڑھیں گے سب ہی لوگ کو ٹکے بیٹنگ کرنی ہے ہے نا یہاں جنتا بولیے سہی جواب ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر جو خریف کی فصل ہے وہ ہوتی ہے مکہ اور چاوال یہ خریف کی فصل یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو گائیز یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ورڈ نہیں ہونا چاہیے ان میں سے کون سی خریف کی فصل ہے ہونا چاہیے کیا بولتی جنتا خریف کی فصل ہے مکہ اور چاوال تو خریف کی فصل ہے تو یہاں پر کمپیوٹر جی مسپرنٹ کر دیئے کیونکہ یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہیں سارے کے سارے روی کی فصل ہے تو بھائیہ یہاں پہ انہوں نے مسپرنٹ کر دیا کوئی بات نہیں ٹھیک کرا دیں گے ان میں سے کون سا درہ ہیماچہ پردیس میں استعت ہے جو جلدہ درہ ہے یہاں پہ آپ کا بنیحال ہے لیپچہ درہ ہے کھار دنگلہ ہیماچہ پردیس کے درہے کا نام ٹھوکیے پھر آگے بڑھتے ہیں جنہوں تب بولے گی سر آپ نہیں بتایا ہے کہ جہاں سے ہاں بلکل صحیح ہے بلکل یہاں پہ جتنے لوگ بولنا ہے سا صحیح جواب ہونا چاہیے لیپچہ درہ بلکل صحیح جواب ہے تو ہیماچہ یہ سارے کے سارے ہمارے کسمیر میں پڑھیں گے کسمیر اور لدہ کے ریاں میں لیپچہ درہ ہمارا ہیماچہ پردیس میں تو برالاچہ پاس لیپچہ پاس ہمارا سپکیلا پاس سب یہ ہیماچہ پردیس میں ربی آئی کی جو موترک نیتی ہوتی ہے اس کے عدیقش کون ہوتے ہیں ہر دو مہینے میں ربی آئی جو ہے وہ منٹری پالسی نکالتا ہے کون اس کے چیئرمین ہوتے ہیں ویٹ منتری وارج منتری ریزر بینک کے گورنر ہوتے ہیں بھائی صاحب کہاں چلا گیا اور یا ریزر بینک کے ڈپٹی گورنر ہوتے ہیں تو کو جلدی سے کیا ہونا چاہیے دوستو یہاں پر ربی آئی ہمارے یہاں پر جو موترک نیتی کو لے کے آتا ہے اس کے جو ہمارے گورنر ہوتے ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں گورنر سکتی کان داس جی ہے بیتلا راشتی ادیان کہاں پر استیت ہے بیتلا راشتی ادیان کرناچک میں مہاراستہ جھارکھنڈ یا اڑیسہ بیتلا نیشنل پارک تو بہت بڑی ہے جنتیں یہاں پر بولے سر نیشنل پارک کو کہیں سے پوچھ لی جائے ٹھوک کیا جائیں گے تو بیتلا نیشنل پارک ہمارے جھارکھنڈ میں استیت ہے بیتلا نیشنل پارک جھارکھنڈ میں آگے چلتے ہیں اگلا کوشش ہے کس پور پردہان منطری کو سانتی کے دودھ کے روپ میں آپ دیکھیں گے سانتی کے دودھ کے روپ میں نہرو جی ہے جوال نہ نہرو جی ہے لال بہدو ساستری ہے راجیو گاندی ہے یا چودری چران سنگھ ہے تو گائیز ہمارے یہاں پر جو سانتی کے دودھ ہیں سانتی کے دودھ میں ہم جن کے روپ میں جانتے ہیں ان کا نام ہے لال بہدو ساستری دو نمبر جتنے لوگ بولے ہیں جواب ان کا صحیح ہے لال بہدو ساستری بنارس کے ائرپورٹ کا نام لال بادو ساستری ہے اور ہمارے ہیدر آباد کے سٹیڈیم کا نام سٹیڈیم دیکھو لکھ رہے ہیں اسٹیڈیم کا نام کیا بیٹا ہمارا لال بادو ساستری اور گئیز اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے لال بادو ساستری ہمارے دیس کے دوسرے پون کالک پردھان منتری تھے جو کہ ہمارے ہاں تاسکند میں 1966 میں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی یا سندگر پریسیوٹیوں میں ان کی مرتی ہو گئی تھی تو یہاں پہ ان کو مرت پائے گئے تھے تاسکند میں 1966 میں پاکستان کے یودھ کے بعد اگلا کوشن ہے دلیت سمدائیوں کی لڑائی کے لیے ہم کن کا نام ہمیشہ اپنے مخ پر لے کر کے آتے ہیں بپن چندرپال ہے سباس چندر بوس ہے کرشنا جی گوپال کروے ہیں یا بھیمرا امیٹکر جی ہیں تو یہاں پہ جنتہ بولے ہی ہے کہ سر اگر آپ یہ کوشن پوچھیں گے جنہوں نے اپنے جیون میں سنگھرس کیا جنہوں نے اپنے سنگھرس کے پیچھے جو ہے وہ کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے سماج کو بھی آگے لے کر کیا ہے ان کا نام ہے ہمارے بابا ساہب بھیمرا امیٹکر ہمارے سمدھان کے جنک امیٹکر جیز رائٹ آنسر اگلا کوشن بناتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا کنٹینر بندہ گرہ کون سا ہے اے نور کا ہے جوال لال نہرو ہے پارا دیپ ہے چھترپرتی سیوہ جی ہے سب سے بڑا کنٹینر بندہ گاہ بیٹا یہ سسی کے اگزام میں پوچھے گئے کوشنوں میں سے ایک ہے یہاں پہ جنتہ بولے ہی ہے ہاں ہریجن ہتیکارنی سبھا کی سروعات انہوں نے کی تھی ہاں بھیمرا امیٹکر جی نے بہت بڑے ہیں ساندار بیٹا یہاں جنتہ بولے ہی ہے سر جوہال لال نہرو پورٹ یہ ہمارے یہی پر مومبائی میں ہی ہے ہمارے آفیس سے دکھائی دیتا ہے یہاں پہ مومبائی جتنے لوگ بولے ہیں جواب سہی ہے یہ کہاں پر ہے تمیل نادو میں پارا دی پوڑیسا میں چھترپرتی سیوہ جی پورٹ بھی ہمارے یہی پر ہے ریل منتری بننے والی پہلے مہیلہ کون تھی سب سے پہلے ریل منتری کن کو بنایا گیا تھا مہیلہ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمارے یہ لیے وہ ایمپورٹنٹ کوشن ہو جاتا ہے بیٹا گیارہ بجھے ابھی ہم لوگ تین سو کے اوپر نہیں گئے بیٹا ہوگا ہوگا کوشس پوری طریقے سے جاری ہے کوشن کو پڑھتے نہیں ہے تو مہیلہ منتری بننے والی پہلے مہیلہ تھی گائیس سواست منتری مطلب ہیلتھ منیسٹر بننے والی پہلی مہیلہ یہ تھی یاد رکھی گا دلی کی پہلی مہیلہ مکھی منتری لیکن ویسے اوبرال پہلی دلی کی مکھی منتری دی ایم کا مطلب ڈی ایم نہیں ہے دلی کی مکھیا منتری سوسمہ سوراج پہلی تھی لیکن اوبرال انڈیا میں پہلی سی ایم جاب جو تھی وہ سو چیتا کرپلانی تھی سو چیتا کرپلانی ہماری پہلی سی ایم سائبہ تھی اول اوبر انڈیا میں اگلا کوشن ہے دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انسار ہمارے پورے بھارت کی سب سے بڑی آدی واسی جنسنکھیا کون سی ہے مہاراستہ کی اڑیسہ میں مدی پردیس یا جھارکن یہاں پہ جنتہ نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ سر ہمارے دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انسار سب سے بڑی جو ٹرائبل ایریاز وہ ہماری سب سے زیادہ جنسنکھیا مدی پردیس میں رہتی ہے یہی پر سب سے زیادہ ہمارا فارسٹ ریزر بھی فارسٹ ریزر بھی ہمارا سب سے زیادہ مہاراستہ میں ہی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں گرامیڑ چھتروں میں سہری سویدھاؤں کا پردھان کس وقتی تکی دوارہ لے کے آیا گیا مطلب ہمارے گرامیڑ چھتر میں جو ہے وہ سہری چیزوں کو لے کے آنے کے لیے یہ ہمارا پروگرام شروع کیا گیا تھا سوامی ناثن جی ہے بابا آمٹے ہیں عبدالکرام جی ہے یا انہا ہزار ہے بہت ساندار پرسنے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گرامیڑ چھتروں میں سہری سویدھاؤں ہیں تو گائز یہاں پہ جو صحیح جواب ہو جائے گا یہ ہمارے دیس کے مسائل من کے نام سے فیمز گیارویں راشپتی جن کو ہم لوگ اے پی جی عبدالکلام بولتے ہیں بیٹا ان کی کتابوں کے نام بہت بار پوچھے آتے ہیں ونگس آف فائر اور انڈیا ان ٹوینٹی ٹوینٹی یہ کتاب ان کی بہت امپورٹنٹ ہے آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پہ آپ کو بتانا ہے گرامیڑ بینکوں کا ہمارا جو ویلے ہے چھتری گرامیڑ بینکوں کا ان کے سممندر پریوجک بینکوں میں ویلے کا سجھاؤں کس نے دیا تھا خسرو کمیٹی نے نہ سیبمن کمیٹی نے نہ چکیتا مور یا سنگ راجن کمیٹی سی رنگ راجن کمیٹی ساندار پرسنے ہمارے یہاں پر جو گرامیڑ بینک ہوتے ہیں ان کو ان کے جو سپانسر بینک ہے اس میں مل جانا چاہیے یہ سجھاؤں کس نے دیا تو گائز یہاں پہ صحیح جواب ہے خسرو کمیٹی خسرو کمیٹی کا سجھاؤں تھا کہ جتنے بھی ہمارے گرامیڑ بینک ہے وہ اپنے سپانسر بینک میں مل جائیں نرسیمن کمیٹی کا ریکمینڈیشن پر ہمارے جو راربیز ہیں ریجنل رولر بینک ہے یہ بنائے گئے تھے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں سیسودیا ونس کا پہلا ساسک کون تھا بہت ساندار پرسن ہے سیسودیا ونس ہمارے یہاں پر راجستان میں یہ ونس بہت تیجی سے ہمارا آگے بڑھا تھا بتائیے چلیے تو گائز یہاں پہ جو صحیح جواب ہونا چاہیے رانہ حمیر رانہ جو حمیر ہے وہ سیسودیا ونس کے ہمارے فاؤنڈر تھے رانہ کمبہ نے ہمارے یہاں پر کیرتی ستمب کی ستھاپنا کی تھی کیرتی ستمب جو ہے وہ انہوں نے رانہ کمبہ جی نے بنوایا تھا بھارت نے دچھن سے دچھن اتر سے دچھن تک کا مکھ بھومی کا جو وستار ہے وہ کتنا ہے مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت کا جو یہ ایکسپینسن ہے یہ ہماری کیا ہے یہ اکچھانس ریکھا ہے کہاں سے کہاں تک ہے تو انہوں نے بتایا ہے 37 اتری اکچھانس ہے مکھ بھومی کہاں تک پھیلی ہوئی جلدی بتائیے تو یہاں پہ جنتہ کا جواب آنے لگا ہے سر آپ نے کئی بار اس چیز کو ہمیں بتایا ہے ہمارے اچھانس اور دیشانسہ ریکاؤں کے بارے میں تو 8 ڈگری نور سے لے کر کے 37 ڈگری نور تک ہمارا ہندوستان فیلا ہوا ہے ٹوٹل ایڈیا ہے 32 لاکھ کلومیٹر 32 لاکھ کلومیٹر ہے اور گائز ہم پاکستان سے چار گناہ زیادہ ہے 4 ٹائمز زیادہ ہے پاکستان سے ہمارے ایڈیا کے درستی کون میں چلی آگے کی طرف چلتے ہیں اگلا کوشن میں آجتے ہیں اگلا کوشن میں ٹا کیا ہے ہمارے یہاں پر ان میں سے کس وکل برنسپتی ونس کی بردیو میں کوئی ویدھی نہیں آگے چلتے ہیں ان میں سے کس ورکتیگت کارکرم نے ہیلنسکی اولمپک میں سواتنترتا کے بعد پہلا اولمپک جیتا مطبع ہم نے پہلا اپنا گولڈ میڈل جو ہے پہلا جو میڈل ہے ہیلنسکی میں وہ کون سا جیتا تھا ارچری میں باکسنگ میں رسلنگ میں یا بھارت تولن میں سواتنترتا جب ہم کو ملی اس کے بعد اولمپک ہوا کہاں پر فل لینڈ کی رازدھانی ہیلنسکی میں اور وہاں پر ہمارا جو پہلا پدک ہے وہ کس چھتر میں آیا تھا جنتر نے انہوں نے برانج میڈل کانس سے پدک جیتا تھا لیکن یہ ہمارے دیس کا پہلا پدک تھا اگلا کوششن ہے ساٹھوے فلم میں ہمارے سرسیشت نیدیسک کا پرسکار کس کو دیا گیا ہے سیوہ جی لوٹن پاٹیل جی کو سنجے گھوست کو یا پوزا بیٹ کو ساٹھوہ جو ہمارا نیشنل فلم اوارڈ ہوا اس میں سیوہ جی لوٹن پاٹیل جیتنے بولنے ان کا جواب یہاں پہ سیوہ جی لوٹن پاٹیل کو یہاں پہ بک ہے گائتری گائتری کتاب کس نے لکھی ہے کس میری لائر ہے یہ ان کا نام کیا ہے سیونات سنگھ ہے امرنات ککھ ہے فاروق احمد ہے گلاب سنگھ ہے گائتری کتاب لکھ کر کے ہمارے سے کون سا بنگال بیسن میں جل پردوسر کا ایک پرمک کارن ہے بنگال بیسن جہاں پر ہمارے دامودر ندی جہاں پر ہماری ہگلی ندی آ کر ملتی ہے کون سے ایسی چیز ہے جو مہا پر پردوسر پھیل آ رہی ہے گائیز میں نے کئی بار آپ لوگ بتایا کہ جل پردوسر سے ہمارے پیٹ سے سمبندید بیماریاں ہوتی ہیں ساتھی ساتھ اگر اس میں آرسینک ملاؤگے تو وہ کینسر کا بھی کارن بنے گا تو گائیز یہاں پر آرسینک جتنے بول لے بلکل صحیح جواب ہے یہ ہمارے بنگال بیسن میں سب سے بڑا کارن ہے اسی لئے وہاں پر اتنے سارے کیسے کینسر کے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے تو گائیز یہ بات سمجھ میاری سبھی کو چلی آگے تو چلتے آگے ہمارے پاس اگلا کوشن ہے بھارت میں گائیز کرانتی وہ ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا سنگھرس لگتا ہے چاہے وہ ntpc کا twitter campaign چل یا physical protest ہو لیکن result جرور آتا ہے تو ہمارے دیش کا پہلا سو دینت سنگرام 1857 کا مولا جاتا ہے اور اس میں ہمارے یہاں پر British Crown جو چھوٹی کون سی ہے اچل گڑ ہے بیرات ہے گرو سکھر ہے یا ناغ کی پہاڑی ہیں جلدی سے 100 کوششن میں سے 40% دور ہیں آج 1500 کوششن بنانے کی سوچ رہے لیکن 400 کا آنکرہ ٹچ کرنے آپ کو 400 پلس کان آنکرہ ٹچ کرنے سب جتنی بھی ہمارے ہمارے باؤن ٹابو میں ہمارے دیکھنے ملے گی بھارت میں سب سے پہلے ہنگ کی کھیتی ہنگ کی کھیتی کہاں پر کی گئی تھی کول ڈیزر آف لدھاک میں کول ڈیزر آف اتراخن کول ڈیزر آف ہماری پردیس یا ان میں ہنگ کی کھیتی ہنگ جانتے ہو نا ہاں سب ہنگ کی سب پہلے ہمارے ہمارے ڈیزر ملے سانسکر کبھی راج سیکھر کس کے دروار میں تھے مہند پال دھرم پار راج بھوج یا ہمارے دیو پال سیکنڈ جلدی سے کو ٹھوک نا ہے سارے پر ایک چن کے ہاں پہ لے آئے گئے جلدی سے یہاں پہ جانتا جواب دینا شروع کر دی ہے سار ہمارے دیس میں جو ہین کی کھیتی ہے یہ ہمارے دیس میں جو کبھی روی سنکر ہے یہ ہمارے مہیندر پال کے دربار میں تھے پال ونس پال ونس کے جو راجہ تھے کتاب لکھے جس کا نام ہے کاب میمان سا کتاب ان کی بڑی فیمس ہے اور یہ ہمارے ایک اگزام میں پوچھے گئی تھی کاب میمان سا کبھی راج سیکھر نے دھرم پال کے دربار میں تھے دھرم پال بھی پال ونس کے راجہ تھے جنہوں نے ایک یونیوشٹی کا نام بنوایا جو کہ ہم بھاگل پور میں دیکھ دیجئے وکرم سلا یونیوشٹی جتنے لوگ ٹھوک رہے سا جواب ہے ان میں سا مد پردیس کا ایک دھروہر ہے دھروہر ستھل کون سا مد پردیس میں بھیم ٹیک لے پاچ ساسا رام ہم پی ہے سا 300 کی طرف اگر سر ہوتے 300 کی طرف جلدی سے سب جنت بولی ہے سر ہمارے مد پردیس کا اس کا نام کیا ہے جس کو بھیم ٹیک بھ 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 چن پر دیکھ نیو روٹ یہ بیماری سنکرمیت مٹی میں کس پرکار کی فصل سے ہوتی ہے کٹن سگر کی یا جھوٹ ہے بیماری کافی زیادہ دیکھ روٹ کبھی آپ لوگ نے تھنڈی کے دینیو میں اس کو بیماری کو absorb کیا ہوگا روٹ مطلب جڑے لال رنگ کی ہو رہی ہے ہماری فیلا کٹن بیلٹ میں جب فوسپیٹ کی ماتر جادہ ہو جاتی ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے ہمارے دیس میں سب جوالا مکی کون سے گرہ پر ہے سب سی جوپٹر نیپچون وینس یا مارس ٹھوکو جلدی سے کیا ہونا چاہیے یہاں پہ جنت بولی ہے یہاں پہ جنت بولی سا صحیح جواب ہونا مہینے کمجور دلوالے نہیں بنا پائیں گے کیونکہ جلدی جواب دینا پڑے گا سب جائے ہند کے ساتھ بتائیں کہ ہم ٹھوکنے والے سب یہاں پر جتنے بھی بچیاں بچ جیسے ایتنے سارے اگزام کبار ہو رہے تو ڈی 18 مہینے کا ٹیس بک پاس ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ جو ٹیس بک پاس ہے 399 روپے کا کتنے 12 مہینے کا ملتا ہے 460 اگزام جس میں سے ہمارے 33000 موک ٹیسٹ ہے SSC ریلوے آم لوگوں کے لیے لیکن جو خاص بچ ہیں جو یہاں پر ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں ٹیس بک پاس ہو گیا تو ان ساتھ چیز آپ کو مل لے گئے یہ کوپن کو لگانا پنکج سی اگر آپ کو ایک سلیکٹ میں لائی کو لیتے ہیں تو آپ کو پنکج سی کو لگانا ہے آپ کو یہاں پہ میکسیمم یاد رکھے گا جن کو نہیں معلوم میں ٹیس بک کے بارے میں میں تھوڑا جہاں پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کو لے کر چلتا ہوں یوٹیوب میں آپ سبھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ کممنٹ بھی آ رہا ہوگی دیکھ لیتے یہ ٹیس بک میں یہ ویڈیو دیکھ رہے سبھی لوگ یہ ٹیس بک میں میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اس کا ڈس کر مطلب جاؤ گے یہ پر آپ کو ٹیس بک پاس دکھائی دی رہا ٹھیک ہے یہ پر کئی بچوں نے مجھ جیسے اس کو ہم نے آپ پہ اپلائی کیا یہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے lifetime والے پر چلا جائے گا تمہیں کیا کرنا واپس سے گولہ کو اوپر کر دو یہ دیکھو 340 میں چلا گیا 340 مل جائے پر چیز کر لو یہ اگر ختم ہو گیا نہیں ہے تمہار پاس اتنے سارے exam کا جو ہے یہ 470 exam mock test جیسے exam میں ہوتا ہے ھائی رینگ آتی آپ کی سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل لائے اور یہ پہ نیچے اگر آپ جاؤگے یہاں پہ نیچے اگر آپ جاؤگے تو آپ کو یہاں پر ہمارے courses مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو coupon code لگانا پنک سی پیک پاس test book test series کے لئے اپنے دوستوں کو بتائیے اور بھائیہ ملتے کل صبح 6 بجے پڑھائی کرو کہاں تمہیں ارجو شرور کی باتوں میں ویڈیو دیکھنے میں وقت گجر دیتے بھائی صاحب کوئی رو رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے بھائی پڑھائی کرو ہو گیا جو میں کرنا تا پروٹیسٹ ہو گیا رو رہا ہے کوئی عجیب وغریب حرکتے کر رہا ہے اس میں جا کر سامل مت ہو بھائی وہ اچھا نہیں ہے موسیقی